دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو محبت پر اسلام میرا نام حسد ہے یہ واقعہ اس وقت کہایا جب میری عمر 25 سال تھی اور میں ماسٹرز کر رہا تھا میرے گھر میں میرے والد اور والدہ رہتے تھے ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ امریکہ سیٹل ہو چکی تھی میری امی نے ایک ماسی رکھی جو اچھی خاصی عمر کی تھی مگر وہ اپنے ساتھ ایک اپنی نواسی کو لاتی تھی جس کی عمر تو 15 سال تھی مگر اس کا جسم کسی 18 سال کی سکی لڑکی کی طرح تھا اس ماسی کی بیٹی تو فوت ہو چکی تھی جس کے بعد اس کی نواسی کی پرورش کی ذمہ داری اس پر آن پڑی تھی خیر کچھ ہی مہینوں میں وہ ماسی اور اس کی نواسی ہمارے گھر میں ارجسٹ ہو گئے اور ہم نے ان دونوں پر اور ان دونوں نے ہم پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا میں ویسے تو خاصا شریف لڑکا تھا مگر سیکس کا ایسا بھوکھا جو بھی مل جائے چھوڑتا نہیں تھا میرے گھر اور دوستوں میں کسی کو میری ان حرکتوں کا علم نہ تھا میرے والد ایک بزنس مین تھے اور ان کا بزنس پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اکثر کسی نہ کسی شہر میں جاتے رہتے تھے میری امی کا گھر بھی دوسرے شہر میں تھا ایک بار ایسا ہوا کہ اببا کو اپنے بزنس کے لیے دوسرے شہر جانا تھا اسی شہر میں امی کا مائکہ بھی تھا اببا امی کو بھی ساتھ لے گئے تاکہ وہ اپنے والدین اور بھائیوں سے مل لے امی ابو کا یہ دورہ تقریباً ایک ہفتے کا تھا مجھ سے بھی پوچھا گیا مگر اگلے دن میں نے یونیورسٹی میں ٹیسٹ تھا تو میں نے کہا آپ لوگ جائیں میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں میری بات سن کر امی اور اببا راضی ہو گئے امی اببا تو اسی دن روانہ ہو گئے اور میں گھر میں اکیلہ رہ گیا ابھی صبح کا وقت تھا میں ناشتہ کر کے اپنے ٹیسٹ کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ ماسی اور اس کی نواسی کام کرنے کے لئے آگئے میں نے ماسی سے کہا امی اور اببا گئے ہیں دوستے شہر تم کو پتہ ہے جو جو کام کرنا ہے وہ سب کر لو کوئی بتائے گا نہیں تمہیں تو اس نے کہا آپ بے فکر ہو عمر بیٹا میں سب کر لوں گی یہ کہہ کر وہ دونوں سب سے پہلے کیچن میں برطن دھونے میں مصروف ہو گئی ذرا دیر کے بعد ماسی کی نواسی جس کا نام زرینہ تھا وہ کام چھوڑ کر بیٹھ گئی میں تھوڑی دیر دیکھتا رہا پھر ماسی سے پوچھا زرینہ کو کیا ہوا ماسی اس کو بخار ہے صبح سے ماسی نے جواب دیا تو تم اس کو کام پر نہ لاتی نہ یہ اور بیمار ہو جائے گی میں نے ہمدردی سے جواب دیا جس کو سن کر زرینہ نے تشکر امیز نظروں سے میری جانم دیکھا میں اکیلا کیسا اتنا سارا کام کرتی ابھی اور بھی تو گھروں میں جا کر کام کرنا ہے ماسی نے جواب دیا تم نے اس کو دعا دلوائی میں نے ماسی سے سوال کیا نہیں ابھی گھر جا کر دھونگی ماسی نے جواب دیا گھر تو تم شام تک جاؤ گی میں نے ماسی سے پھر سوالیا پوچھا جی شام تک ہی جانا ہوگا ماسی نے جواب دیا ایسا کرو تم اپنا کام کرو میں زرینہ کو دعا دلوالاتا ہوں میں نے ماسی سے کہا رہنے دے عمر صاحب آپ تکلیف نہ کریں ماسی نے منع کرنے کے انداز میں کہا تکلیف کیسی تم لوگ اتنی خدمت کرتی ہو ہماری سارے گھر کے کام کرتی ہو یہ تو تمہارا حق بنتا ہے بس تم اپنا کام کرو میں ابھی اس کو دلوال لوا کر لاتا ہوں یہ کہہ کر میں نے زرینہ کو کہا چلو ایسا نہ ہو کلینک بند ہو جائے زرینہ نے ماسی کی جانب دیکھا ماسی نے اسے ہاں میں سر ہلایا زرینہ میرے ساتھ چلی گئی کار میں بیٹھ کر میں نے زرینہ کی گھردن پر اپنا ہاتھ لگایا اور کہا تم کو تو کافی تیز بخار ہے تم کو آرام کرنا چاہیے تھا زرینہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خموشی سے سر جھکا لیا خیر ذرا دیر بعد ہم دعا لے کر واپس آ چکے تھے میں نے ماسی سے کہا ڈاکٹر نے اس کو مکمل آرام کرنے کو بولا ہے تم اس کو گھر چھوڑ کر پھر جانا اپنے دوسرے کام پر صاحب گھر کیسے چھوڑ سکتی ہوں وہ تو کافی دور ہے اس کو حمد کر کے جانا ہوگا میرے ساتھ ماسی نے جواب دیا ڈاکٹر نے کہا ہے اگر آرام نہ کیا تو دعا اثر نہیں کرے گی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی بہتر یہی ہے کہ اسے آرام کرنے دو میں نے جواب دیا ماسی سوچ میں پڑ گئی پھر بولی صاحب میں اس کو گھر تو نہیں چھوڑ سکتی دوسرے کام پر دیر ہو جائے گی اگر آپ کو بورا نہ لگے تو میں اس کو شام تک آپ کے گھر چھوڑ دوں میں باجی سے بات کر لوں گی ماسی نے درخواست کی ایک دم میرے دماغ میں منصوبہ بننے لگا میں نے تھوڑا سوچا پھر کہا باجی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی وہ ایک ہفتے کے بعد آئیں گی تم اس کو چھوڑ دو مگر شام میں ضرور واپس لے جانا ہو سکتا ہے میں گھر سے باہر جاؤں تو یہ اکیلی کیسے رہے گی گھر میں میں نے خوشی کو دباتے ہوئے کہا صاحب آپ فکر نہ کریں میں شام میں آ کر اس کو لے جاؤں گی ماسی نے بھی خوش ہو کر کہا ذرا دیر بعد ماسی اپنا کام ختم کر کے چلی گئی میں اور میرے گھر والے زرینہ کو ایک چھوٹی بچی کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے وہ ذہنی طور پر اتنی نبالک تھی خیر ماسی کے جاننے کے بعد میں ذہن میں منصوبہ بنانے لگا کہ کس طرح جلدی اپنی خواہش پوری کروں مگر مجھے ڈر بھی تھا یہ شور مچا دے گی یا بعد میں کسی کو بتا دے گی تم نے صبح سے کچھ کھایا ہے میں نے زرینہ سے سوال کیا جی تھوڑا سا کھایا تھا زرینہ نے جواب دیا تم یہاں نہ بیٹھو یہاں تو سوفے پر لیٹ جاؤ یا پھر اندر جا کر بیٹھ پر لیٹھو ایسے بیٹھی رہو گی تو آرام نہیں ملے گا میں نے زرینہ کو کہا جی اچھا یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی اور اٹھنے میں لڑکھرانے لگی تو میں نے بھاگ کر اس کو پکڑا اور سہارا دیا سہارا دیتے وقت میں نے اس کو بازوں سے پکڑا اور ساتھ ہی جان کر اس کے ایک میم سے اپنا ہاتھ نہ صرف چھوا بلکہ رگڑا مجھے ایسے لگا جیسے اس نے کوئی دعا نہ پینا ہوا تھا اس کے میم زیادہ نہیں تو بتیس سائز کے تے ہوں گے تم تو کافی کمزور لگ رہی ہو چلو میں تم کو لے جا کر بیڈ پر لٹاتا ہوں یہ کہہ کر میں اس کو پکڑ کر اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور اس کے بیڈ پر لٹا دیا پھر کچن میں جا کر اس کے لیے ایک سیپ کٹا اور دودھ گرم کر کے کمرے میں لے گیا چلو یہ کھالو پھر دعا بھی لینی ہے شام تک تم ٹھیک ہونا ہے یہ کہتے ہوئے میں اس کی جانب دیکھ کر مسکر آیا جواب میں وہ بھی مسکر آئی وہ سیپ کھانے لگی اور میں نے ٹی وی اون کر دیا میں ایک کے بعد ایک چینل تبدیل کرتا رہا آخر ایک چینل پر انگلیش مووی آ رہی تھی اور قسمت سے اسی وقت کسی ان کا سین سٹارٹ ہوا میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ ٹی وی اور میرے بیچ میں زرینہ تھی جو کہ ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تھی اس کو ہوش نہیں تھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ بغور پر یہ سین دیکھتی رہی مجھے ایسا لگا جیسے اس کا سانس تھوڑا تیز ہوا خیر وہ سین ختم ہوا تو میں نے چینل تبدیل کیا تو ایک نیوز چینل تھا جس پر نیوز آ رہی تھی کہ شہر کے حالات خراب ہو گئے ہیں ہنگامہ شروع ہو گئے ہیں میں نے زرینہ سے پوچھا کہ تمہاری نانی کس جگہ ہے اب کام پر زرینہ کو اس کا اندازہ نہیں تھا وہ تو بس اپنی نانی کے ساتھ چلی جاتی تھی خیر میں سوچنے لگا کہ ماسی کیسے آئے گی اور کیسے زرینہ کو لے کر جائے گی ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک فون کی بیل بجی میں نے بھاگ کر فون اٹھایا تو دوسری طرف ماسی ہی تھی وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی میں نے پوچھا تم کہا ہو تو اس نے جواب دیا میں اس ایریا میں ہوں وہ ایریا میرے گھر سے کافی دور تھا اور وہاں کے حالات خراب تھے میں نے ماسی سے اس کا پروگرام پوچھا کہ وہ کس طرح آئے گی میرے گھر زرینہ کو لینے تو اس نے جواب دیا عمر بیٹا اس وقت تو گھر سے نکلنا جان کو خطرے میں ڈالنا ہے میں نے ماسی سے کہا اگر میرے گھر تک آ سکو تو آ جاؤ اور تم دونوں یہی رکو جب تک ہلا ٹھیک نہیں ہوتے سٹوری اچھی لگیے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں سٹوری کا بکیہ حصہ اگری ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا جائے گا